السلام علیکم آج ہم پی ایچ پی کی نیکس کلاس پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ رہے لیکچر کے آنے تک آسکنی ٹیک کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنم سکیں یہ والا لیکچر جو ہمارا ہے وہ فنکشنز کے بارے میں ہے اور فنکشن میں مزید ہم یہ پڑھیں گے فنکشن ویڈ ریٹرننگ ویڈیوز ویڈیوز کو ریٹرن کیسے کیا جاتا ہے فنکشن میں تو آئیے دیکھتے ہیں سے پہلے ہم جو فنکشن میں ہم نے پڑھا ہے آرگومنٹ کے ذریعے ہم نے ویڈیوز پاس کی تھی پیرامیٹرز کو ابھی ہم ریٹرن کریں گے ان ویڈیوز کو تو چلے پڑھتے ہیں فرض کریں میں ایک فنکشن بناتا ہوں یہاں پر فنکشن اور اس فنکشن کا نام میں دے دیتا ہوں فرض کریں اے بی سی میں اس فنکشن کا نام دے دیتا ہوں اور اس فنکشن میں میں دو پیرامیٹر لکھتا ہوں ڈالر اے اور ڈالر بی ٹھیک ہے یہ دو پیرامیٹر ہم نے لئے اور پھر کرلی بریسز ڈال دی ہم نے اور یہاں پہ ہم اس فنکشن کو کارل کر رہے ہیں اے بی سی کے فنکشن کو ہم کارل کر رہے ہیں اور یہاں سے دو placement ہم دیں گے اس کو فرض کریں میں ایک دیتا ہوں چار دوسری دیتا ہوں سات اب ان ویلیوز کو میں یہاں پر سٹیٹمنٹ میں لکھوں گا ان پیرامیٹرز کے ان کو ڈالر اے اور پلس ڈالر بی اچھا جب ہم ایک ویلیو پاس کرتے تھے آرگومنٹس کے ذریعے تو ہم اس سٹیٹمنٹ کو یہاں پر ایکو کرتے تھے ایکو کرنے کی وجہ سے اس کو میں ڈالر ایک سم میں سین کر دوں اب اگر میں یہاں پر اس کو کنٹرول ایس کروں لوکل ہوسٹ پی ایچ بھی دوں دیکھیں گے گیارہ کی ویلیو آ رہی ہے یہ تو ہم یہاں سے جو آرگومنٹس ویلیوز کی شکل میں جا رہے ہیں یہاں پر یہ چار کی ویلیو جو ہے اس اے کے ویریابل کو پیرامیٹر کو آسائن ہو رہی ہے اور یہ ساتھ کی ویلیو جو ہے یہ اس آرگومنٹ کو اس پیرامیٹر کو آسائن ہو رہی ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے اس کے لئے کوڈنگ کی اور اس سام میں یہ آسائن ہوگی اب پروگرامز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ای کو نہیں کرنا ہوتا ہمیں یہ والی جو کوڈنگ ہے یہ کسی نیکس پروگرام میں چاہیے ہوتی ہے کسی نیکس پروگرام میں چاہیے تو اس کے لئے ہم ویلیو کو ریٹرن کرتے ہیں اور ریٹرن کرنے کا طریقہ کیا ہے اسی کے لئے ہم ایک ویریابل بنا لیتے ہیں اس فنکشن کے لئے جیسے یہ سم کا ایک ویریابل ہو گیا یہ اس میں یہ ویلیو یہاں پہ آ رہی ہے آسائن ہو رہی ہے سم میں اور سم کی ویلیو ہم یہاں پر ریٹرن کر دیتے ہیں ریٹرن ڈالر سم اب جب ریٹرن ڈالر سم ہو گیا یہاں پر تو اگر میں کانٹرول ایس کروں اب اگر میں اسے ریفریش کروں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں آ رہا یہ کیوں نہیں آ رہا یہ ویلیو تو ریٹرن ہو رہی ہے لیکن ایکو نہیں ہو رہی ہے اب یہ ویلیو مجھے کسی دوسرے پروگرام میں چاہیے کہیں بھی چاہیے مجھے اچھا یہ ویلیو تو ریٹرن ہو رہی ہے اس کے ذریعے اور ہم یہ والا فنکشن جو ہے کسی ویریبل میں آسائن کر دیتے ہیں پرس کر دیتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل کے ویریبل میں ہم نے یہ پورا فنکشن جو ہے اس کی جو کوڈنگ ہے وہ آسائن کر دی ہے اس ویریبل کو ہم ٹوٹل پرس کریں میں یہاں پر ویلیوز چینج کرتے ہوں گیارہ اور پلس سات تو اب یہ ساری یہ والی جو فنکشن کی ویلیو ہے یہ ساری کوڈنگ وہ اس ویریبل کو آسائن ہو گئی ہے کنٹرول ایس کیا تو دیکھیں جب میں نے یہاں پر گیارہ لیا اور سات کیا اور یہ والا فنکشن اس کی ویلیوز میں نے اس کو آسائن کر دی اب یہ تو پاس ہو رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر اس پر کوڈنگ ہوئی اور اس ویلیو کو آسائن ہوئی اس کو میں نے ایکو یہاں پر کیا اب اس ویریبل کو ہم کسی دوسرے پروگرام میں یا دوسرے فنکشن میں استعمال کر سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح کرتے ہیں فرض کریں چلے میں آپ کو ایک دوسرا فنکشن بنا کے بتاتا ہوں کہ کیسے اس ایک فنکشن میں دوسرے فنکشن کی ویلیو کو ریٹرن کیا جاتا ہے اور ان ویلیوز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو میں ایک فنکشن بناتا ہوں اور اس کی میں نام رکھ دیتا ہوں مارکس ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ڈالر اردو یہ اردو کا سبجیکٹ ہو گیا یہ انگلیش کا سبجیکٹ ہو گیا ڈالر اور یہ میٹس ٹھیک ہے یہ تین سبجیکٹ میں نے لے لیے ان کے مارس کو میں نے اکولیٹ کرنا ہے پلس کرنا ہے کہ کسی بھی بندے نے کتنے کتنے مارس لیے اب یہاں پہ میں ایک ویریبل لیتا ہوں ٹوٹل ٹوٹل مارس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈالر اردو پلس ڈالر انگلیش پلس ڈالر میٹس آپ یہ تین ویریبل ہو گئے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے ٹوٹل مارس میں اسائن کر دی یہ ویلیو جو پلس ہوئی ہے اب یہاں پہ میں یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہیں ٹوٹل مارس کی یہ ریٹرن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں نے ریٹرن کر دیا اور اس کے بعد میں ایک فنکشن کارل کرتا ہوں یہ مارس والا مارس کا فنکشن میں نے کارل کیا اردو میں میں نے نمبر لیے ہیں نائنٹی انگلیش میں میرے مارس تھے نائنٹی ایٹ اور میٹس میں میرے نمبر تھے ایڈی سے ٹھیک ہے یہ نمبر میں نے لیے اب اس یہ فنکشن کے مارس اس فنکشن جو کارل ہو رہا ہے اس کی ویلیوز کو میں نے ایک ویریابل میں سٹور کر دیا اسائنٹ کر دی ویلیو تو اس کو میں فرض کریں دے دیتا ہوں ٹی مارس ٹی مارس ٹوٹل مارس ہے چھوٹا ہے ٹی مارس اور یہاں پہ میں فرض کریں اس کی ایکو کر دیتا ہوں اس ٹی مارس کو اب اگر میں اس کو کنٹرول ایس کیا اور ریفریش کیا پیش دو سو پچتر ٹوٹل میرے مارس ہیں ٹوٹل مارس میرے دو سو پچتر ہیں اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مارس دو سو پچتر ہیں لیکن ان مارس کی پرسنٹیج کیا ہے ٹھیک ہے اب پرسنٹیج کے لیے یہ تو بھی میں بریک کا ٹیک لگا رہا ہوں اس کے نیچے ہم ایک اور فنکشن لکھتے ہیں فنکشن اس کا نام میں پر لکھ لیتا ہوں پرسنٹیج اب اس پرسنٹیج میں مجھے جو value required ہوگی وہ یہ والی ہوگی تو یہاں پہ میں ایک variable لے لیتا ہوں dollar پر گا یہ میں نے parameter لے لیا پھر curly braces ڈالی اور curly braces میں میں لکھ لیتا ہوں dollar percentage بلکہ dollar percentage پورا ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کتنی percentage ہوگی یہ مائپ کوڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ کیا required ہے required دیکھیں یہ function call ہو رہا ہے par function call ہو رہا ہے اور میں value کونسی دوں گا value میں یہ total marks پھالی دوں گا تو جو total marks کی value return ہو رہی ہے اسی کو میں یہاں پہ لکھ دوں گا t dollar t marks اب total marks میں یہاں سے value آ رہی ہے جتنی آپ کی total marks کی value ہے ہو یہ رہا ہے کہ اس total marks میں اس function کی ساری values آ رہی ہیں اس variable میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ function کال ہوا percentage کا یہ والا percentage کا جو function ہے یہاں پہ کال ہوا تو اس کو میں نے یہ total marks کی value دے دی اب یہاں پہ جب میں percentage کا variable میں نے یہ coding کیلئے دیا تو یہاں پہ total marks آ جائیں گے تو اس کو میں دے دوں گا $ per total marks ہے ہماری 275 یہ per parameter میں یہاں پہ پاس ہو گئے اور اس کو میں تین سے تقسیم کر دوں گا اس لئے کہ 3 subject ہے نا تو اس کی percentage نکل آئی ٹھیک ہے اس کو میں eco بھی کر دوں گا eco dollar percentage ٹھیک ہے اب اس کو میں نے eco کر دی یہاں پر اور یہاں پہ function call ہو رہا ہے control s کیا اور اس کو جب میں نے refresh کیا دیکھیں 91.6666 percent آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر eco میں یہ percentage کا sample add کر دیں control s اور refresh کیا تو دیکھیں percentage اب dart کے بعد جو زیادہ values آگئی ہیں بہت زیادہ کہ اس کو کیسے کم کیا جاتا ہے floor کے ذریعے یا ایک اور function ہے اس کے ذریعے تو اس کے ذریعے اس کو کم کریں گے ہم اور پھر صرف یہ دو یا ایک value کو ہم لیں گے کو six آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے میں نے values کو دیا ہے functions میں دیکھیں ہم نے ایک function لیا جس کا function کا نام تھا Mars اس میں ہم نے تین subject لے اردو انگلیش اور maths اب یہاں پہ اس میں اس function جو coding ہے وہ ہم نے کی کہ اردو اور انگلیش اس کو بھولیے یہ total Mars یہ تو اس میں value assign کی ہے اصلی چیز یہ ہے کہ یہ اردو انگلیش اور یہ maths یہ تین جو subject تھے ان کو میں پلس کیا ہے اور پھر اس تینوں کی value اس variable میں store کر دیا ہے اس variable کو میں نے جو value تھی یہ میں نے return کیا ایکو نہیں کرنے کے لئے return کیا تو جو اس value کو ہم return کرتے ہیں وہ اگلے کسی program میں آپ use کر سکتے ہیں اب جب return کی ہے تو یہاں پہ جو میں نے function یہ Mars والا اس کو value پاس کی ہیں 90 98 اور 87 تو اس سے یہ result دارہ تھا اس لئے یہ 275 کا اس value کو تو میں نے ایکو کیا تھا نیچے میں ایکو کیا ہو ہے تو ان values کو میں ایک variable میں store کر دیا جس کا نام میں t Mars کیا total Mars کیا اور t Mars کو میں نے یہاں پر ایکو کر دیا تو 275 کی value آئی اب اس function کو جو value جو اس کی return ہو رہی ہے اس کو میں نے دوسرے function میں کیسے استعمال کیا ایک اور function میں percentage کا لیا percentage کا یہ ایک program میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے میں دوسرا function لیا percentage کا perk اور اس میں ایک parameter لیا جس کو ایک value آرہی ہے وہ جو تین subject تھے جس کو total marks کی value آرہی ہے تو یہاں تو تین values پر اس میں t marks میں آئے ہیں نا نائنٹی پلس نائنٹی ایک پلس نا ایٹی سیون تو ان کو میں نے تین سے تقسیم کیا ٹھیک ہے تین values تھیں تین subject تھے ان کو تین سے تقسیم کیا اور اس سے جو result آیا وہ اس variable میں store ہو گیا اس variable کو میں نے ایک کر دیا کہ print ہو جائیے اور آگے یہ میں assemble لگا دیا ہے اس کو میں نے اس function کو call کیا ہے total marks یہاں سے جا رہے ہیں جس میں value آرہی ہے یہاں سے یہاں سے آرہی ہے یہ value یہاں سے آرہی ہے اس function میں اور پھر یہ value جا رہی ہے یہاں پر parameter میں جا رہی ہے یہ argument جو جا رہے ہیں یہ parameter کو پاس ہو رہے ہیں اور یہ parameter جو ہے یہاں پر تقسیم ہو رہا ہے تین سے اور پھر اس کی value یہاں پر assign ہو رہی ہے اس percentage کو اور کو میں نے یہاں پر eco کیا print کرنے کے لئے اور یہاں پہ function call ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ lecture سمجھ میں آگیا ہوگا میرے ساتھ رہی آگلے lectures تک شکریہ مزید lecture دیکھ لیے آس می ٹیک کو سبسکرائب کی اور بیل آئیک 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 شکریہ